الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ عہدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمدًا عبده و رسوله ارسله الى الناس کافتًا بشیرًا و نذیرًا و داعیًا الى اللہ بیدنه و سرادًا منیرًا سل اللہ تعالی علیه و علیہ و صحبیه و بارک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا و بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین حضرگو اور بھائیو سوئے فاتحہ کی شروع کی تین آیتوں میں جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما چکے سن چکے دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں توحیدِ علوحیت اور آخرت توحیدِ علوحیت نہ کہو صرف توحید کہو تو بھٹی کہ اور توحید اور آخرت یہ دو مسئلے ذکر کیے گئے ہیں اس کے بعد پھر ایک رسالت کا مسئلہ شروع کرنا ہے مگر بیچ میں ایک آیت گریز کی ہے گریز یہ ایک اسطلعہ ہے قصائد جو کسی کی تعریف میں قصیدے کہے جاتے ہیں اس میں شروع میں تشبیب ہوتی ہے پھر ایک شعر آتا ہے اس میں گریز ہوتا ہے تشبیب سے ممدو کی تعریف کی طرف منتقل ہوتے ہیں اس کو گریز کہتے ہیں یہ فارسی لفظ ہے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہونے کے لیے بیچ میں ایک شعر آتا ہے یہ قصیدوں کی اسطلعہ ہے یہ سور فاتحہ یہ بھی اللہ کی شان میں قصیدہ ہے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے لہٰذا اب گریز کا شعر آ رہا ہے اس موضوع سے اللہ کی تعریف سے اب دوسری بات کی طرف منتقل ہوں گے فرماتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں آپ کے علاوہ کسی کی ہم بندگی نہیں کرتے پوجہ ورشیب ہم آپ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور ہیلپ مدد استعانت سہائتہ ہم آپ ہی سے چاہتے ہیں آپ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ ہی کی مدد ہمارے لئے کافی ہے آپ ہی کی بندگی ہمارے لئے کافی ہے وہ حدیث جو میں نے قلب بیان کی تھی جو اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں یا نماز سے باہر یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی اور شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس جگہ پر رکھ کر کے اقل کے کعان سے اللہ کا فرمانہ سنو اور سن کر کے پھر اگلی آیت پڑھو الرحمن الرحیم رکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے میری بزرگی بیان کی اسے سنو پھر سن کر کے پھر اگلی آیت پڑھو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری بے حد تعریف کی یہ سنو پھر اسے سننے کے بعد میں پھر اگلی گریج کی آیت پڑھو ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں آپ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے ہیں اور آپ ہی سے استعانت مدد ہیلپ مانگتے ہیں اور کسی سے ہم آپ استعانت تو ہیلپ نہیں مانتے اس کے بعد میں میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عبادت اور بندگی کہتے کس کو ہیں جس کا نام بھی عبادت اور بندگی ہے ورشیب ہے عباد پوجہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ایا کا نابد ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں لہذا بندگی کو سمجھنا چاہیے کہ بندگی ہے کیا کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عبادت غائتِ تغلل ہے آخری درجے کا اپنے کو لاچار کر دینا تغلل اپنے آپ کو آخری درجے کا لاچار کر دو یہ آخری اس کا نام بندگی اور عبادت ہے اس کی بہت سی شکلیں ہیں اپنے آپ کو آخری درجے تک لاچار کر دینا غلیل کر دینا بے آسرا بے سہارا کر دینا اس کی بہت ساری شکلیں ہیں ایک آلہ درجے کی شکل ہے ایک ادنا درجے کی شکل ہے آلہ درجے کی شکل تو یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے آدم کی اولاد کو اس میں آدم علیہ السلام بھی شامل ہو گئے آدم کی اولاد میں آدم علیہ السلام بھی شامل ہو گئے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو ہم نے ان کی ریسپیکٹ کی وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے ان کی ریسپیکٹ کی یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز مخلوق انسان ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کا اندک معزز ہے لیکن سارے انسان ایک درجے کے نہیں جیسے ایک ملک ہے اس ملک میں پبلک ہے وہ ساری پبلک ملک کی پبلک ہے لیکن ساری پبلک ایک درجے کے نہیں ہوتی ہے کچھ ہوتے ہیں جو حکومت کے بادشاہ کے نہایت مخلص ہوتے ہیں ان کے اشاروں پر چلنے والے ہوتے ہیں اور کچھ انصور ایسا بھی ہوتا ہے جو باغی ہوتا ہے لیکن دبا ہوا ہوتا ہے جب بغاوت کا کوئی موقع آتا ہے تو بغاوت کر دیتا ہے یہ دونوں قسم کے یہ سارے لوگ ملک کے شہری ہیں اور ملک کے لوگ ہیں لیکن سب ایک درجے کے نہیں ہیں جو مخلص ہیں وہ مخلص ہیں جو باغی ہیں وہ باغی ہیں اسی طریقے سے سمجھو کہ سارے انسان اللہ کے یہاں معزز اور مشرف نہیں ہیں انہا اکرمکم عند اللہ یا تو اتقاکم تم نے سب سے زیادہ پرہزگاہ سب سے زیادہ ریسپیکٹ ایبل سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو شرک سے بچتا ہے تم نے جو جتنا زیادہ شرک سے بچتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کا پیارہ ہے اور جو کسی درجے میں بھی شرک میں مبتلا ہوا تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت اور کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہیں پس یہ جو کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ فلا ملک کے سب لوگ فلا بادشاہ کے ماں تحت ہیں لیکن سب ایک درجے کے نہیں ہیں کوئی مخلص ہے کوئی بغا باغی ہے اسی طرح سے سارے انسانوں کے پر کلی حکم لگاتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کی روح بھی اشرف المخلوق ہے اور اس کا جسم بھاڑی بھی اشرف المخلوقات ہے اسی لیے انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسافہ کرتے وقت جھک کر کے ہاتھوں پر مو رکھتے ہیں اور چومتے امتے کچھ نہیں ہے صرف ہم مو رکھتے ہیں ڈونگ کرتے ہیں چومنے کا کہاں نے دس تبوسی کی حالانکہ دس تبوسی کرتے نہیں بوسا بوسا کچھ نہیں دیتے بس ایک رسم ہے کہ مسافہ کرتے وقت جھک کر کے ہاتھوں کے اوپر مو رکھنگے میں اس کو منع کرتا ہوں کہ بھئی یہ کیوں رکھتے ہو دوں انسان یہ جو ہم دس تبوسی کرتے ہیں یہ رکو کی کیفیت ہے رکو کی شکل ہے اور رکو صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے اور یہ رکو جیسے کیفیت ہے یہ کیوں جھکتے ہو کہ جائز ہے بھئی جائز تو سب ہے دس تبوسی نے ایک قدم بوسی بھی جائز ہے ایک حدیث ہے یہ قبیلہ نو مسلم قبیلہ آیا ان قبیلے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جمعہ اور حضور نے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ نئے نئے مسلمان ہو کر آئے تھے لیکن یہ جو قدم قدم بوسی اگر قدم بوسی جو حدیث ہے تو قدم بوسی جائز تو ہوئی تو قدم بوسی ہو جائے گی تو پھر سجدے تحییہ بھی جائز ہو جائے گا اور سجدے تحییہ جائز ہو جائے گا تو حجدے سجدے عبادت بھی جائز ہو جائے گا تو جائز ہونا اور ہے اور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ مسئلہ اور ہے حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ حضور گھر میں سے صحابہ کے مجلیس میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کھڑے ہوئے حضور نے منع کیا کھڑے میرے آنے پر کھڑے مت ہو تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عجم یعنی یران اور روم اور یہاں بادشاہ کے سامنے دربار کرنے سب لوگ کھڑے رہتے ہیں کوئی بیٹھتا نہیں حضور نے فرمایا لا تقوم کما تقوم العاجم جیسے عجمی لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے دربار میں کھڑے رہتے ہیں آج بھی جو ہماری جو کورٹیں ہیں ان کورٹوں میں جب جج آ گیا کوئی سی بر تو اب کورٹ میں کوئی نہیں بیٹھے گا سب کھڑے رہیں گے جج بھی وکل بھی کھڑے رہیں گے مدہ مدہ آدھے بھی کھڑے رہیں گے دوسرے بھی کھڑے رہیں گے یہ عجمیوں کے یہاں جو کھڑے رہنا کا طریقہ ہے یہ جائز نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ تم میرے لئے ایسے مت کھڑے ہو جیسا عجمی لوگ اپنے بڑوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اسی لئے تو کسی کے آنے پر قیام تعظیمیان اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا جائز ہے جائز ہے لیکن مناسب نہیں انسان اشارف المخلوقات ہے یہ جھکے گا صرف اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اسے نہیں جھکنا تو میں نے مسئلے بتا ہے قیام تعظیمی کسی کے آنے پر اس کے تعظیم کے لئے احترام کے لئے ریسپیکٹ کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے مگر مناسب نہیں جائز ہے اس کے کیا دلیل ہے جائز ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں جائز ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اصل اشیاء میں عباحت ہے لہذا جائز ہے اور وہ جو حضرت معاد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ بنو قریضہ کا جب معاملہ جنگ ہو رہی تھی تو برے بنو قریضہ حضرت سعاد بن معاد کے فیصلے پر راضی ہوئے تھے حضرت سعاد بن معاد غزوے احضاب میں زخمی ہوئے تھے اور وہ بیمار تھے اور وہ جو فوج میں آئے نہیں تھے وہ گھر تھے تو جب یہ بنو قریضہ ان کے فیصلے پر راضی ہوئے تو حضور نے آدمی بھیج کر کے ان کو بلایا تو وہ گدے پر بیٹھ کر کے تشکیت لائے جب لشکر کے قریب پہنچے گدے پر آ رہے ہیں بیمار ہیں کبزور بھی ہو گئے ہیں تو حضور نے فرمایا قومو الہ سیدکم ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ تمہارے آقا کی طرف کھڑے ہو یعنی وہ کمزور ہیں ان کو سہارہ دے کر کہ گدے پر سے نیچے اتارو اس حدیث کو جو لوگ قیام تعظیم کے لئے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی تردیب کی ہے کہ اس لئے قیام تعظیم نہیں ہیں یہ تو حیلپ پر مدد کے لئے ہیں جیسے کوئی آدمی بیمار گاڑی میں بیٹھ کر آیا رکشے میں بیٹھ کر آیا تو ہم کہتے ہیں بھئی حضرت کو اتارو تو حضرت کو اتارو یہ کھڑا ہونا یہ قیام تعظیم نہیں ہے بس یہ حدیث تو اس کا قیام تعظیمی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اور یہ جو حدیث ہے اس کا مصداق کیا ہے پورے جب تک بڑا مجلس میں بیٹھا ہے باقی سب لوگ کھڑے رہے ہیں کوئی بیٹھے نہیں یہ بھی قیام تعظیمی نہیں ہے بس قیام تعظیمی کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے ممانت کی بھی نہیں ہے جواز کی بھی نہیں ہے لہٰذا جائز تو ہے جب یہ اصل اشیاء میں باحت ہے تو قیام تعظیمی جائز ہے مگر ہمارے اقابل اس کو پسند نہیں کرتے اس لیے کہ اس میں مشابہت ہے عجبیوں کے لیے جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بادشاہ کے آنے پر ایک دم مجلس میں سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے مشابہ ہے اس لیے اس مشابہت کے وجہ سے پسند نہیں کرتے دوسرا درجہ یہ ہے کہ بڑے کے سامنے جب تک وہ مجلس میں رہے بیٹھے ہی رو کھڑے ہی رو یہ تو جائز ہی نہیں اس کے بعد میں تو یہ حدیث ہے مستقل لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُوا لَعَادٍ عجبی جیسے اپنے بادشاہوں کے لیے ہم دربان میں کھڑے رہتے ہیں اس طرح سے تم کھڑے مت رہو پس اس طرح سے کھڑا رہنا یہ تو ناجائز ہے اور کھڑے رہنے کے علاوہ تعزم بھی نہیں ہے احترام بھی نہیں ہے بس ویسے کسی کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو یہ کھڑا ہو ناجائز ہے پھر جھکنا جھکنے کا ایک درجہ تو ہے رکو اور یہ جو مسابہ کرتے وقت جھکتے ہیں تو رکو کے مشابہت ہو جاتی ہے اس لیے میں جائز ہے دستبوسی جائز ہے مگر میں اسے پسند نہیں کرتا اس لیے کہ رکو کی مشابہت ہے پھر اس سے آگے قدم بوسی قدم بوسی جائز ہی نہیں اس لیے کہ یہ تو سیدے سے قریب کر دیا اس نے حدیث ہے حدیث تو ہے مگر وہ نو مسلم تھے وہ اپنے زمان جاہلیت کے طرز کے طرز پر جیسا آج بھی ہندووں میں بڑوں کے پیر چومے جاتے ہیں تو ایسا عربوں کے اندر بھی پیر چومے جاتے تھے تو اب یہ نو مسلم قبیلہ آیا اس نے پیر چومے تو حضور نے منع نہیں کیا لیکن صحابہ کھڑے ہوئے تو ان کو کھڑے ہونے سے بھی منع کیا لہٰذا قدم بوسی کی حدیث تو ہے لیکن قدم بوسی جائز نہیں اور قدم بوسی سے آگے پھر سجدے تہییہ ہے سلامی کا سجدہ کچھ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں مجھے ایک بندے نے موبائل میں ووٹس ایپ پر مجھے دیکھا کہ ایک پیر صاحب کھڑے ہیں اور مدیدین یہ کے بعد دیکھ رہے آتے ہیں اور آتے ہی سجدہ کرتے ہیں جو بھی آتا آ کر سجدہ کرتا ہے سجدہ کر کے پیر اٹھ کر بیٹھتا ہے تو یہ آ کر کے پیر صاحب تو کھڑے ہیں اور آنے والے جو مدیدین آتے ہیں یہ کے بعد دیکھوئے آتے ہیں آتے ہی سجدہ کرتے ہیں جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں اور پھر اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو حرام ہے یہ اگرچہ عبادت نہیں سلامی ہے مگر یہ بالکل عبادت کے سجدے کے قریب چلا گئے پھر اس کے آگے عبادت کا سجدہ ہے عبادت کا سجدہ کیا ہے انسان کے ایک نیچے کا طرف ہے پیر والا اور ایک سر کے اوپر والا طرف ہے یہ سر کے اوپر والے طرف کو جھکا کر کے پیروں والے لیول پر لے آؤ یہ عبادت کا سجدہ ہو گئے یہ سجدہ حرام ہے چاہے سجدہ تہیہ کے طور پر ہو یہ بندگی کے طور پر ہو یہ سجدہ حرام ہے طرف عالی سر اس کو پیروں کے لیول پر لے آؤ یہ سجدہ ہوا یہ جو پیروں کے لیول پر لے آنا اس میں دو گھٹنوں کا ہیلپ لینی پڑے گی اور دو ہاتھوں کی بھی ہیلپ لینی پڑے گی اگر ہیلپ نہیں لوگے تو دھرام سے گروگے اور سر کی یہ جو اوپر کا طرف ہے کھوپڑی یہ سر لگا اگر سر پر رکھو گے تو پیر اوپر جائیں گے لہذا اس کے بجائے ماتھا رکھو اس لئے کہ پورا سر ہے اس سر کا کوئی بھی جوز رکھ لو یہ ماتھا رکھ لیا تو گویا ہم نے یہ رکھ لیا اور پیر اگر پیر جیسے کھڑے ہوئے حالت ہوتے ایسے ہی رہیں گے تو یہ سر کیسے آئے گا تو پیوہ میں اتنا کیا کہ پیر اٹھاؤ اور انگلیاں دبا کر کے سجدے میں رکھو یہ انگلیاں کا دبا کر سجدے میں رکھنا یہ ایک طرف اسفل کا رکھنا ہے اور یہاں ماتھا رکھنا یہ گویا سر کا رکھنا ہے یہ عبادت کا سجدہ ہے یہ تو ہے عبادت جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں یہ عبادت اللہ ہی کے لئے ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے علاوہ وہ میں نے کہا تھا کہ عبادت کے معنی لکھتے ہیں غائتِ تغلل یعنی اپنے آپ کو بالکل لاچار کر کے پیش کرو تو علماء کرام نے قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر آپ جانور کو زبا کرتے ہیں اور زبا کرتے کہتے ہیں کہ بسم فلانن فلان کے نام پر زبا کرتا ہوں یہ مردار ہو گئے حرام ہو گئے جب بسم فلانن کہہ کے زبا کیا تو یہ بندگی عبادت کی لہذا یہ جانور حرام ہو گئے اسے نہیں کہا سکتے اسی طریقے سے کتابوں میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جانور کسی کے نام پر چھوڑا گیا آج ہی آیت پڑی ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَتِمْ وَلَا سَائِبَتِمْ وَلَا وَسِيلَتِمْ وَلَا حَامِنْ یہ وہ جانور تھے جن کو مشرقین بوتوں کے نام پر چھوڑتے تھے آج بھی اگر کسی ولی کے نام پر یا کسی بزرگہ کے نام پر کوئی بکرہ یا ملکہ چھوڑ دیا گیا تو یہ حرام ہو گیا جب تک بھی چھوڑنے والا اپنے عمل سے توبہ نہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد میں پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کرے تو حلال ہوگا لیکن جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کرو گے تب بھی حرام اسی طریقے پر غیر اللہ کے منت ماننا اللہ کے علاوہ کہ میرا لڑکا بیمار ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو اگر یہ اچھا ہو جائے گا تو میں غلا پیر صاحب کے نام کا چراغ بھروں گا اتنا تیل دوں گا درگا میں تیل دوں گا اتنا دوں گا یہ غیر اللہ کے منت ماننا یہ بھی حرام ہے میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں جتنی بھی شکلیں ہیں عبادت کی ہیں یہ اللہ کے علاوہ کے لئے حرام ہیں ساری عبادتیں اللہ ہی کی ہیں ہم یہ اعتراب کرتے ہیں یا کناب دو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے ایک بڑے آدمی ہندوستان کے گزرے ہیں مولانا محمد علی جوہر یہ جب ملک کی آزادی کی جم ہو رہی تھی اس وقت میں ان کا بڑا قردار تھا اور انگریزی بہت شاندار جانتے تھے اور کامریڈ رسالہ نکالتے تھے ہفتہ باری رسالہ نکالتے تھے اور زبان اتنی شاندار تھی کہ ہندوستان کا وائے سرائے بھی خریدار تھا اور اس کی بیوی بھی خریدار تھی دونوں ازرگ ازرگ خریدار تھے انگریزی اتنی شاندار ان کے انگریزی تھی اور آخر میں گول میز کانفرنس میں لندن گئے اور انہوں نے جو آخر پر تقریر کی ہے وہ تقریر یہ کی کہ میں آزادی لینے کے لئے آیا ہوں میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا یا تو مجھے آزادی دو یا موت دو اللہ کا کرنا ایک آزادی دو اس وقت مقدر نہیں تھی مگر موت کا وقت تقریب آ گیا تھا ان کا لندن میں انتقال ہوا پھر ان کا جنازہ لندن سے بیت المقدی سیلسٹین لے جا کر وہاں تدفین عمل میں آئی دینال یہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے آدمی ہیں مولانا محمد علی جوہر ان کا وہ انگریزی جیسے بہترین جانتے تھے اردو تو ان کی مادری زبان تھی وہ شاعر تھے تو ان کا ایک شعر ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا خود ہشر میں کہہ دے توحید کس چیز کا نام ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا خود ہشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا ساری دنیا سے خفا تھا خفا تھا کیوں میری وجہ سے خفا تھا اس حدیث شہر سے سمجھو کہ عبادت میں ہر ایک سے خفا ہو جانا ہے کسی کی بندگی نہیں کرنی عبادت نہیں کرنی عبادت صرف اس مولا کی کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارا پالا ہمیں پالا ہے پوسہ ہے اسی کی بندگی کرنی اس کے علاوہ کی کوئی بندگی نہیں کرنی پھر اسی بندگی میں یہ جھز بھی آتا ہے کہ آپ استمداد مدد طلب کریں تو مدد طلب اگر آپ کریں تو یہ بھی ہم عبادت میں آتا ہے اس لئے اگلے جملے میں یہ کہا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں طلب کرتے یہاں کنستائین آپ ہی آپ ہی سے مدد طلب کرتے آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے مدد طلب کرنے کے بارے میں دو قائدے سمجھو یہ قائدہ تو یہ ہے اوڈیمری امور اعنی عام طور پر ہے عام طور پر جو امور ہوتے ہیں ان میں آپ مثلا ایک آدم انسان نے کھیت میں گاس کا گٹھل بنایا بھاری ہے اس نے کسی سے کہا بھئی اگر میرے سر پر در دے تو یہ جائز ہے اوڈیمری امور ہیں اس میں کوئی حد نہیں اور ایک وہ امور ہیں کہ جو کسی ان مخلوق کے بس میں نہیں ہیں ہم کسی قبر پر جا کر یا کسی بزرگ سے یہ کہیں کہ ہمیں میری اولاد نہیں ہوتے آپ مجھے اولاد دے دیں یہ جائز نہیں یہ استمداد ہے یہ استمداد ہے اور استمداد صرف اللہ سے ہے اللہ کے علاوہ کسی کے انتہ استمداد جائز نہیں اور اوڈیمری امور ہیں عام طور پر روز مر رہا کہ جو امور ہیں ان امور میں کسی سے مدد طلب کرو تو جائز ہے لیکن غیر معمولی امور جو ہیں ان میں کسی سے مدد کرنا ہے اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھو ایک حدیث ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لئے اور مشرقین نے روک دیا اور ہدیویہ میں روک جانا پڑا تو ہدیویہ میں فیصلہ ہوئی ہے اور صلح ہدیویہ اسے کہتے ہیں لمبا واقعہ یہ ہدیویہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن رکنا پڑا مکہ والوں سے آپ سفیر آتے تھے جاتے تھے گفتگویں ہوتی تھی مسالہت کی تو کئی دن رکنا پڑا تھا ایک دن بارش ہوئی رات میں اور عرب میں جب بارش ہوتی ہے تو چھاجوں برستی ہے بڑی تیز بارش تو ہوتی آپ حضرات کو یہ جاننا چاہیے کہ عرب و عرب میں عرب میں بارش کا کوئی سیزن نہیں وہاں سیزن جو چار ہیں وہ گرمی سردی ربی اور خریف بس یہی چار سیزن ہیں برست وہاں کوئی سیزن ہی نہیں جیسے ہمارے یہاں برست ایک سیزن ہے اور چار مہینے تک بارش ہوتی رہتی ہے ایسا عرب میں نہیں ہے عرب میں بارش ہوتی ہے کسی بھی وقت تو ہو جائے گی ان چار موسموں میں سے کسی بھی موسم میں بارش ہو جائے گی اور جب بارش ہوگی تو وہاں پہاڑ ہی پہاڑ کھڑے ہیں تو پہاڑوں پر سے اتنا پانی آتا ہے کہ گاڑیاں کی گاڑیاں اور بسیں کی بسیں کی جاتی ہیں تو ہدے بیہ میں ایک رات میں بارش ہوئی اچھا پھر بارش جب ہوتی ہے تو گھنٹہ دو گھنٹہ تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا اور گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد بارش رکھی تو کچھ بھی نہیں پانی کا قطرہ نہیں سا پانی بہا تھا وہ سارے رہ کے چلا جاتا ہے تو رات میں بارش ہوئی صبح ختم ہو گئی تو حضور نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ جانتے ہو آج رات اللہ تعالی نے کیا فرمایا تو صحابہ نے چھپ رہے اللہ نے کیا فرمایا صحابہ کیسے جانیں گے تو اللہ کا رسول ہی جانے گا حضور نے فرمایا کہ آج رات بارش ہونے کے بعد یہ بارش رکھی تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں نے دو طرح سے صبح کی بعض تو وہ ہیں جن کا مجھ پر یقین ہے انہوں نے کہا کہ مدیرنا بے فضل اللہ ہمیں اللہ کے مہربانی سے بارش ملی اور کچھ بندے وہ ہیں جو میرے منکر ہیں مجھے نہیں مانتے وہ کہتے ہیں مدیرنا بے نو ایک ازا خلا نشتر لگا اس لئے بارش ہوئی نشتر یہ ہمارے یہاں ہندی مہینوں میں بھی ہے پنرہ پنرہ دن کے نشتر الگ ہوتے ہیں برسات کی جو چار مہینے ہیں اسے آٹھ نشتر ہیں اور آٹھ نشتروں کی کیا خاصیت ہیں کس نشتر میں گرمی پڑتی ہے کونسے نشتر میں مبارک بارش ہوتی ہے کونسی میں یہ سب متعین ہے اور ہندی جو لوگ جاننے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلا نشتر لگا اس لئے بارش ہوئی تو یہ نشتروں پر ہمیں ایمان رکھتا ہے مجھ پر یقین نہیں رکھتا ہے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ وہ باتیں وہ چیزیں جن کی تاثیر مخفی ہے اس میں نسبت جائز نہیں اور جس کی تاثیر واضح ہے اس میں نسبت جائز ہے مثلا بھئی تمہارا یہ لڑکا بچہ بیمار تھا کیسا تو کھل کد رہا ہے تو یہ کہا کہ فلا ڈاکٹر سے علاج کرایا فلا حکم سے علاج کرایا اچھا ہو گیا یہ نسبت جائز ہے کیونکہ دوائیں لانا و دوائوں سے شفا ہونا یہ بدی ہی تاثیر ہے اس کو ہر کوئی جانتا ہے اور اس میں کوئی عقید ہے بگڑتا نہیں ہے اگر نسبت کریں کہ فلا ڈاکٹر سے علاج کرایا فلا حکم کی دوائل آیا اس لئے بچہ اچھا ہو گیا یہ نسبت جائز ہے اس لئے تاثیر واضح ہے یا جیسے کہ یوروپ میں جہاں ہر وقت بادل رہتے ہیں سورت نکلتا ہی نہیں ہے چاند نکلتا ہی نہیں ہے وہاں پھولوں کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے اور فلاوں میں مٹھاس نہیں ہوتی تو کوئی پوچھا ہے کہ بھئی یہ گلاب کا پھول ہے اس میں خوشبو تو کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے خوشبی ہوگی جب چاند نکلتا ہی نہیں ہے وہ سورت نکلتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے خوشبو ہوگی یہ فلا و پھولوں کے اندر جو خوشبو پیدا ہوتی وہ چاند کی برقصے ہوتی یا فل ہے کھٹا دیکھو سردی میں جو سنترہ آئے گا کھٹا ہوگا یہی سنترہ گرمیوں میں جا کروچھا ہو جائے گا سرد سرد ملکوں کے اندر جو سیب ہے وہ کٹا ہوگا اور وہی سیب ہمارے یہاں آکر کے بہترین کشمیوں میں آکر بہترین ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں فرق ہے یہ سورج کی تحصیل کا فرق ہے اس پر سورج نکلتا ہے جہاں نکلے گا وہاں سنترہ گرمیوں میں سنترہ گرمیوں میں سنترہ گرمیوں میں اور سیب تو بہرحال یہ جو ہے کہ آو کھانا کھا دو کہ میں میں شکم سیر ہوں کہ کیسے شکم سیر ہو کہ میں گھر سے کھا کر آیا ہوں تو اب پیٹ بھرا ہوئے ہونے کو روٹی خاصادن کی طرف منصوب کرنا یہ جائز ہے کیونکہ یہ بدی ہی تحصیل ہے غرط جہاں جہاں تحصیل بدی ہی ہے اور ہر کوئی جانتا ہے وہاں مسبب کی سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے اس سے عقیدے میں کوئی فساد نہیں آتا اور جہاں تاثیر خفی ہے جیسے کہ نشت طروں کی وجہ سے بارش ہونا اس کو کوئی نہیں جانتا جو نشت طروں کا علم جو پندیت نشت طروں کو جانتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں عام لوگ نہیں جانتے اسی طریقے پر کہ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں کیے بچہ کیا گھوم رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے فلا یہ اولاد نہیں ہو رہی ہم فلا درگا پر گئے فلا مزار پر گئے فلا گزرگا کے پاس گئے انہوں نے ان سے دعا کروائی انہوں نے اولاد دے دی تو دعا کی تاثیر ہے اولاد میں دعا کی تاثیر ہے مگر دعا کی اولاد میں تو تاثیر ہے وہ خفی ہے اس کی لہت نشت کرنا جائز نہیں ہے یہ کہو اللہ کے فضل سے اولاد ملی جہاں نشت خفی ہے جہاں تاثیر خفی ہے وہاں نشت سبب کی مسبب کی طرف مسبب کی طرف جائز نہیں ہے وہاں نشت اللہ کی طرف کرنے ہیں مسبب اسباب اللہ ہے ان کی طرف نشت کرنے ہیں دوسرے کی طرف نہیں کرنے ہیں اور جہاں نشت جہاں تاثیر واضح ہے وہاں یہ کہو کہ گرمی بہت ہو رہی ہے سورت نکلا ہے اس لئے گرمی ہو رہی ہے بچھنڈک ہو گئی سورت رات ہو گئی ہے سورت نہیں رہا اس لئے گرمی سردی ہو گئی تو ایسی نسبت جائز ہے پس اسی طریقے سے میرے بھائیو سمجھو کہ جہاں بھی نسبت خفی ہے وہاں نسبت کرنا یہ بندگی ہے چاہے اس کے تاثر ہو لیکن تاثر ہونے کے باوجود وہ بندگی ہے وہ جائز نہیں تو پہلے جملے میں کہا کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں پھر دوسرے میں کہا کہ یا کنستائین ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ مدد کونسی غیر معمولی امور میں مدد بچہ اولاد نہیں ہو رہی اولاد نہیں ہو رہی اللہ سے مانگو اللہ کے علاوہ سے مدد مانگو دعا کسی سے کروانیوں کرو دعا کرانے میں کوئی حرد نہیں ہے دعا سے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں حدیث شریف میں لہذا دعا تو کراؤ لیکن پھر جب بچہ اولاد مل جائے تو جس سے دعا کروائی ہے اس کی طرح نسبت مت کرو کہ خلا کے دعا سے مل آئے نسبت مت کرو یہ کو اللہ نے اپنے فضل سے اولاد دی بہرحال بیچ میں یہ آیت آئی ہے جب یہ آئیت آئی تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کن کن امور میں عبادت کی کیا کیا شکلیں ہیں اور کن کن امور میں اللہ سے مدد اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے غیر اللہ سے مدد نہیں ماننا ہے یہاں رکھ کر ایک مسئلہ سمجھو لوگوں میں مشہور ہے غوث اور غوث عظم غوث کے معنی ہے فریاد رس میں مصیبت میں کسی مصیبت میں فس جاؤں اور دعا ہی دوں اور وہ جس کا نام جس کے نام سے میں پکاروں وہ دوڑ کر مدد کبھی رہ لیا ہے تو یہ فریاد رسی یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں جان لو کہ غوث اللہ کے علاوہ کوئی نہیں فریاد رس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ ہی غوث بھی ہیں غوث عظم بھی ہوئی ہیں پس یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد یا غوث مدد یہ صد ناجائز ہے اللہ کے علاوہ جب ہم یہ اعتراب کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو پھر دعائی یا علی یہ دعائی ہے یا علی مدد یعنی اے علی میری مدد کو پہنچو یا غوث مدد تو یہ دعائی ہے کہ اے غوث میری مدد کو پہنچو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ یا کنستعین ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں طلب کرتے پھر اس کے بعد میں پھر دوسرے کسی کے دعائی دینے گا کیا مطلب ہے پس اگر یہ کوئی کہے کہ غوث اور غوث عظم یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور لوگوں میں مشہور بھی ہے اور لوگ یہ دعائیاں دیتے بھی ہیں یا علی مدد یا غوث مدد یہ سب جائز نہیں ہیں اگر آپ یا کا نابدو کہتے ہیں تو پھر اب دوسرے کسی کی دعائی مت دو میں ایک مثال دوں کلیئر شریف میں چلے جاؤ کلیئر شریف میں ایک بڑے بزرگ سوئے ہوئے ہیں ان کے مزار سے لگ کر مزید ہے اور مزار میں جانے کا راستہ ایسا ہے کہ آپ رکو کی شکل بنا کر اندر جا سکتے ہیں اس کے بغن نہیں جا سکتے ہیں اب رکو کی شکل بنانا ہے رکو تو اللہ ہی کیلئے ہوتا ہے سجدہ اللہ ہی کیلئے ہوتا ہے تو جو مزار پر سجد پاتیہ پڑھنے جائے گا جب حضرت سابر کلیئری رحمت اللہ علیہ کو رکو کر کے جائے گا اور یہ نکل کر کے مسجد میں جا کر نماغ پڑھ رہا ہے اللہ کے سامنے رکو سجدہ کر رہا ہے یہ کیا بات ہے ایک طرف تو اللہ کے سامنے رکو سجدہ کر رہا ہے ایک طرف سابر کلیئری رحمت اللہ علیہ کے قبر پر جاتے ہوئے رکو کر کے جا رہا ہے یہ دو چیزیں کس طرح سے جمع ہوں گی یا تو خدا اللہ ہے یا خدا سابر کلیری ہے اور اگر سابر کلیری قدسہ سر رہو خدا نہیں ہے خدا اللہ ہی ہے تو پھر یہ دو ایک ہی عمل ان کے لئے بھی اور ان کے لئے بھی دو عمل کا کیا مطلب ہے میں ایک مطلبہ طالب علمی کے زمانے میں میں جاتا ہوں کلیر جاتا ہوں ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں میں وہ جو دروازہ ہے جس میں سے رکو کی شکل بنا کر اندر جانا ہوتا ہے میں اس میں اندر نہیں راکی ہوتا باہر کھڑے رہ کر جو کچھ مجھے اللہ توفیق دیتا ہے وہ پڑتا ہوں اسالے سواب کرتا ہوں اس لئے کہ میں اللہ کے ساتھ میں رکو کرتا ہوں میں کسی بندے کے ساتھ میں رکو کرنے کے لئے تیار نہیں بہرحال یہ بیچ کی آیت ہے یا کناب دو ہم آپ ہی کی بندگی آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں وَيَّا كَنَسْتَعِنَ اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے آپ کے علاوہ طلب نہیں کرتے اب یہ جو بندگی کی شکلیں ہیں کہ کیا شکلیں جائز ہیں کیا شکلیں ناجائز ہیں مدد طلب کرنے کی کونسی شکلیں جائز ہیں کونسی شکلیں ناجائز ہیں اس کی رہنمائی کون کرے گا ہے اس کی رہنمائی بھی اللہ کریں گے اللہ کے علاوہ اس کی رہنمائی کرنے کا کرنے والا کوئی نہیں اب اللہ تعالیٰ راہ نمائے کیسے کریں گے یہاں سے رسالت کا مسئلہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوہی میں سے ایک شخصیت کو منتخب کریں گے رسول بنائیں گے وحی کے ذریعے سے اس بندے کو واقع کریں گے پھر وہ بندہ دوسرے تمام انسانوں کو بتلائے گا رسالت کا مسئلہ یوں شروع ہوا تو اگلی آیت آئی اہدن السراط المستقیم دکھلائیے ہمیں بتلائیے ہمیں سیدھا راستہ قائم سیدھا راستہ بندگی میں سیدھا راستہ کونسا ہے استعانتی مدد طلب کرنے میں سیدھا راستہ کونسا ہے اور پوری زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ کونسا ہے وہ سیدھا راستہ کونسا ہے وہ ہمیں بتلائیے یعنی کسی انسان کو ہم میں سے کسی انسان کو رسول منتخب کر کے اس پر وہی نازل فرمائیے اور وہ بندہ آپ کی وحی کے ذریعے سے ہمیں وطلہ آئے کہ دیکھو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات ذہن میں رکھو یہ دنیا اس دنیا میں کیسے جینا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو ایکسٹرا اورڈینری عقل دی ہے اور انسان اپنی عقل سے اپنا چنا پھوڑتا ہے اس کے لئے اللہ نے نبوت کا سلسلہ نہیں قائم کیا اور اللہ نے وہی نہیں نازل کی کہ ہل زمین جوتنی ہے تو ہل کیسے بنانا ہے بیل کیسے جڑنا ہے ہل کیسے چلانا ہے کتنی مرتبہ چلانا ہے اس کی تعالیم دینے کے لئے اللہ تعالی کے یہاں سے ہدایت نہیں آتی اس کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو عقل دے رکھی ہے اس عقل کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے دیکھو آج کہاں تک انسان کی عقل نے انسان کے تمدن کو پہنچا دیا ہے عقل حیران ہے اس کے لئے نبوت کا سلسلہ نہیں ہے یہ تو انسان اپنے عقل سے اس کو کرتا ہے لیکن ایک ہے یہ دنیا گزر کر کے پھر اگلی دنیا شروع ہوگی وہاں سے چل کر اللہ تک پہنچنا کونسے اس دنیا میں کونسے آمال کروگے اچھے تو اللہ تک پہنچوگے اور کونسے آمال کروگے تو جنت تک پہنچوگے اور کونسے آمال بلے ہیں جن کو کرنے والا جہنم تک پہنچے گا اس کو انسان اپنی عقل سے تیہ نہیں کر سکتا انسان کے عقل اس کے برابر نہیں ہے وہ دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں جتنے مذاہب ریلیجن دھرم ہیں یہ سارے دھرم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں سارے دھرم اللہ تک پہنچنے کی کوشش ہیں اور پھر ان میں کتنا تفاوت ہے کتنا اختلاف ہے تو اگر انسان اپنی عقل سے اللہ تک پہنچ سکتا اللہ کی مرضی کو جان سکتا تو دنیا میں جو دھرم ہیں جو ریلیجن ہیں ان میں اتنا اختلاف نہ ہوتا مل ہوا کہ یہ مسئلہ انسان کا عقل نہیں ہے کتنا سے تیہ نہیں ہو سکتا ایک مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ ہی کی بندگی کرو اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرو گے تو تم اللہ تک نہیں پہنچو گے ایک حدیث شریف ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ بندگی میں شریک سہر آیا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے انا اغن شرکہ میں پاتنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں مجھے تیری بندگی نہیں چاہیے میرے ساتھ جن پاتنروں کو تُو نے شریک کر کے ان کی بندگی کیے جا ان کے پاس جا کر اپنا صلح لے لے میرے پاس تیرے لئے کچھ نہیں ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی بندگی میں کسی کو کسی درجہ میں شریک کیا سورہ قحفہ کی آخر آیت ہے فَمَنْ قَانَ يَرْجُ لِقَاعَ رَبِّهِ فَلْيَامَ الْعَمَلًا سَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادْتِ رَبِّهِ اَحْدَا جس کو یہ جو حاپفل ہے جو امیدوار ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس عبادت میں کسی کو شریک میں چھہ رہا ہے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کی عبادت میں شریک شہ رہا ہے تو حضور نے فرمای اعبادت میں دکھاوا کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے زکاة دے رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے حج کر رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے تو یہ دکھاوا کرنا یہ بھی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے ایسی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ ہی سے لو لگاؤ اللہ ہی کا دھیان رکھو سیدھے اللہ ہی کی طرف جاؤ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی آسرامہ ڈونڈو ایک دوسرا مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو دو خداوں کی عبادت کرو نیکی کا خدا یزدہ ہے اس کی پوجہ کرو اور بولائی کا خدا احرمان ہے اس کی پوجہ کرو ان دو خداوں کی پوجہ کرو ایک تیسرا مذہب ہے عیسائیت وہ کہتا ہے خدا تین ہیں لہذا تین خدا ہیں تو تینوں کی پوجہ کرو ایک اور مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ خدا بے شمار ہیں ہندو مذہب وہ کہتا ہے کہ خدا بے کروڑوں ہیں ہر چیز کا خدا الگ ہے اب یہ جو مذہب کا اختلاف ہے اب یہ سارے بندے اللہ تک پہنچنا چاہیں تو کیسے پہنچیں گے جس وہی پہنچے گا جو ہے جس کی روخ سیدھا اللہ کی طرف سے وہی جا رہا ہے وہی پہنچے گا عرب کا ایک بددو اونٹ پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا راستے میں کوئی ملا مجھے کہاں جا رہا ہے اس نے کہا مکہ جا رہا ہوں اس نے کہا کہ مکہ جا رہا ہے تو کبھی بھی قیامت تک بھی مکہ نہیں پہنچ سکتا تو تو جس راستے پر روڈ پر جا رہا ہے یہ روڈ تو خوراسان چائنہ جا رہا ہے تو تو اس روڈ پر جتنا چلے گا مکہ سے دور ہوگا مکہ تک کیسے پہنچے گا تو جو چند خداوں کو پوچھتا ہے وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا وہ تو جتنا بھی پوجا کرے گا اتنا دور ہوگا اللہ تک وہی پہنچے گا جو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے دوسرا نہیں پہنچتے بہرحال یہ جو دنیا میں مذاہب کا اختلاف ہے اور انسان ترہ ترہ کے مذاہب کو مانتے ہیں یہ سب مذاہب جو انسانوں کے ہیں یہ اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں اللہ تک پہنچانے والا مذہب وہی ہے جو صرف اللہ کی بندگی کرنے والا مذہب ہے اور وہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے انسانوں کو رسولوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے اسی کا نام مسئلہ رسالت ہے یوں اہدن سرات المستقیم سے رسالت کا مسئلہ شروع ہوا راستے سیدھا اور الٹا بھی ہوتا ہے جیسا یہ مکہ جا رہا تھا مکہ کا راستہ یہ ہے اور خراسان کا راستہ اپوزیٹ ہے چائنہ کا راستہ اپوزیٹ ہے اسی طرح سے کسی مقصد کی طرف جانے والے راستے بھی مختلف ہیں ایک سیدھا ہے ایک لونگ ہے ایک شوٹ ہے مختلف راستے ہوتے ہیں تو جو سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے وہی سیدھا راستہ ہوتا ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھائیے دکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے مسلسل انبیاء بھی آتے رہے رسول بھی آتے رہے کتنے نبیاء آئے معلوم نہیں کتنے رسول آئے معلوم نہیں اور اللہ کے کتابیں بھی نازل ہوتی رہی کتنے کتابیں نازل ہوئی معلوم نہیں ایک حدیث ہے لیکن حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث کا پر یقن نہیں کرنا چاہیے حدیث ضعیف ہے ٹھیک ہے سن لو لیکن اس کا یقن نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث ضعیف ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول آئے ہیں اور تین سو تیرہ اس میں رسول ہیں اور اللہ کی ایک سو چار کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے چار کتابیں بڑی ہیں یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے اور ضعیف حدیث اگر انتہائی ضعیف ہے تو اس کا تو لینا ہی نہیں ہے اگر ضعیف حدیث انتہائی ضعیف حدیث ہے تو اس کو نہیں لینا انتہائی ضعیف حدیث کے مثال دو میں ایک حدیث ہے کہ جو نماز صافہ بان کر پڑھی جائے تو اس کا پچیس گناہ ثواب ملتا ہے جو نماز صافہ بان کر پڑھی جائے تو اس کا ثواب پچیس گناہ ملتا ہے کچھ لوگ یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف ہے اور انتہائی درجے کی جو ضعیف حدیث ہوتی اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں بڑی ہوئی حدیث کہتے ہیں سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جامعہ صغیر میں یہ حدیث لکھی اور اس میں اللہات کا نشان بنایا کہ ضعیف ہے لیکن ضعیف نہیں ہے یہ تو موضوع کے درجے کی حدیث ہے کچھ لوگ ایسی حدیثوں کو نہیں لیا جائے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھلے سر نماز پڑھو یہی سنت ہے بھئی یہ حدیث ہے اور تو کہتا کھلے سر نماز پڑھو یہ سنت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سر ڈھاک کر کے نماز پڑھو اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں امام صاحب صحفہ باندے مختدی چاہے ننگے سروں لیکن امام صاحب کو صحفہ باننا ہے تو یہ کوئی سترہ تھوڑے ہی ہے کہ امام کی نماز میں سترہ داخل ہو جائے گا تو سب مختدیوں کی نماز میں داخل ہو جائے گا تو امام صاحب نے پگڑی بان لی تو اب سب کی نماز میں پگڑی داخل ہو گئے اگر یہ حدیث ہے اسے حمل کرنا تو سارے پگڑی بان دو میں راندیر میں میں پڑھانے کے لیے جب آیا تو قصائیوار مسجد میں میں نے کمرہ کے آئے پر لیا تھا وہاں میں رہتا تھا وہاں جو امام صاحب تھے وہ اشرفیا کے ایک مدرس تھے تو ممبر پر ایک رومال کا چیتھڑا کپڑے کا رہتا تھا جب تکویر شروع ہوتی تھی تو امام صاحب آ کر وہ اس کے سر پر لپیٹتے تھے وہ لپیٹ کے نماز پڑھاتے تھے وہاں ہی رکھ کے جلے آتے تھے تو میں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا دن دنگی میں میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا یہ کیا ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا عمل ہے یہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سنت ہے کہ کونسی سنت ہے تو میں نے اب جو تلاش کی تو یہ حدیث ملی تو اگر یہ حدیث ہے تو پھر تو سارے نمازیوں کو ساپا بننا ہے صرف امام کو تھوڑی بننا ہے ایک دوسرا عمل وہاں اشرفیا کے وہاں کساوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہو تو کہاں توبہ ہوئی؟ تو اس لئے میرے بھائی ایسا ڈھونگ کرنے سے کچھ نہیں توبہ کرو تو حقیق معنی میں توبہ کرو توبہ نام ہے تین باتیں اکھٹا ہوں گی تب توبہ ہے اور اگر توبہ تین باتیں اکھٹا نہیں ہے تو پھر وہ توبہ کا ڈھونگ ہے وہ تین باتیں کیا ہیں؟ ایک تو جو گناہ ہو گیا اس پر پشیمان ہو دن روئے کہ اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا وہ پانی مانگنے بھی دی گا مر گیا تو فوراں موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انہی ظلم تو نفسی یا اللہ میں نے اپنا نقصان کر دیا تو پہلے جو گناہ ہو جائے اس پر دن روئے پشیمانی ہو اس کے بعد پھر بکہ ارادر کرے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر اس کے بعد پھر قول و فیل سے قول سے یا فیل سے اللہ سے معافی مانگیں یہ تین چیواتے اکٹا ہوں گی تو توبہ ہے ورنہ توبہ نہیں ہیں پہلے جو گناہ ہوا ہے سب سے پہلے اس گناہ پر دل روئے وہ گناہ تو چھوڑتا ہی نہیں بیڑی پی رہا ہے پیتا رہتا ہے گھٹکہ کھاتا ہے کھاتا رہتا ہے غیبت کرتا ہے کرتا رہتا ہے زینا کرتا ہے کرتا رہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے توبہ 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 یہ تھوڑی تو وہ ہے دعا کا مزاق ہے تو پہلے تو جو گناہ ہو گیا ہے اس گناہ پر پشمانی ہو جائے میں نے مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور قبطی مر گیا تو انہوں نے کہا رب بینی ظلم تو نفسی تو پہلے تو دل روئے پھر اس کے بعد یہ پختہ ایرادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا آئندہ اگر پھر کسی نفس کی شرارت سے یا شیطان کے ورگ دانے سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے لیکن پہلے قدم پر یہ تیہ ہے کہ بس آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا اور اگر یہ تیہ نہیں کیا ہے تو پھر توبہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی تو پہلے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ تیہ کر لو کہ آئندہ گناہ کچھ نہیں کرنا پھر اس کے بعد میں قول سے یا فیل سے اللہ کے سامنے معافی مانگے تو اللہ کفور و رحیم ہے معاف کرنے گے قول سے تو آپ جانتے ہیں قول سے معافی مانگنے کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو رکعہ صلاة توبہ پڑھو یہ دو رکعہ یہ کم سے کم ہیں ورنہ جتنی زیادہ سے زیادہ گل ڈالو گا اتنا مٹھا ہوگا خوب نماز پڑھو نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو پھر اس کے بعد میں ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کے سامنے گل گلاؤ کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہجے ہیں اس کو معاف فرما دے اور یہ توبہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کرتے رہو کہ دماغ میں سے وہ تصور گناہ کا نکل جائے دماغ میں سے تصور نکل جائے تو سمجھ لے اللہ کیا توبہ قبول ہو گئی زبردستی تو گناہ کو یاد مت کرو اور زبردستی گناہ کو یاد کر کے توبہ مت کرو جب تک توہیں ذہن میں گناہ رہے وہاں تک توبہ گل گل آخر کرتے رہو زہن سے تصور نکل گیا تو اب اس کے بعد توبہ بن یہ تو ہے قولی توبہ اور فیلی توبہ کیا ہے فیلی توبہ یہ ہے کہ زندگی کا ورخ پنٹ دو اچھی بری زندگی تھی اس کو پنٹ دو اور اچھی زندگی اختیار کر لو یہ توبہ ہے ایک حدیث ہے کہ جو حج کو جاتا ہے اور حج میں دو کام نہیں کرتا لم یرفوس بیوی کے ساتھ زن و شوئی کی باتیں نہیں کرتا بلہ ہم یفسق گناہ کا کوئی کام نہیں کرتا تو رجا آقما ولدت امو وہ حج کر کے گھر ایسا واپس آتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس وقت جیسا پاک تھا ایسا پاک اکراتا ہے یہ حدیث جب ہم مسلم شریف کے حدیث ہے جب یہ حدیث ہم پڑھاتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے توبہ کے بغیر قبیرہ گناہ یہ حج کر کے آیا کیسے معاف ہو گیا قبیرہ گناہ توبہ تو اس نے کی نہیں سود لیتا تھا زینا کرتا تھا چوری کرتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا قبیرہ گناہ کرتا تھا اسے توبہ تو حج میں کی نہیں حج کر کے آیا تو یہ سارے توبہ قبیرہ گناہ توبہ کے بغیر کیسے معاف ہو گئے تو وہاں ہم یہ جواب طلبہ کو سمجھاتے ہیں کہ توبہ کی دو قسمیں ہیں یہ قولی اور ایک فیلی قولی توبہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ تین باتیں اکھٹا ہو جائیں پھر اللہ سے توبہ کرو اور شہلی توبہ یہ ہے کہ زندگی کا ولک پلٹ دو بوری زندگی تھی اچھی زندگی حج کو گیا بوری زندگی لے کر گیا اور آیا تو پویتر پاک صاحب زندگی لے کر آیا تو یہ دلیل ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی اسی لئے پورانے زمانے میں جو لوگ حج کو جاتے تھے وہ چھے مہینے میں جا کر کے آتے تھے اور وہ بڑی تخلیحیں اٹھا کے جاتے تھے بڑے خرچے کر کے جاتے تھے تو جب آتے تھے تو سارا گاؤں کہتا تھا حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب اور وہ واقعی گاؤں میں سب سے اچھے بزرگ ہو کر کہ آتے تھے اب چالیس دن میں واپس آ جاتے ہیں خرچہ تو بہت کرتے ہیں لیکن وقت تو گزرتا نہیں ہے اور آتے ہیں جاتے ہیں سال میں دو تین چکر کات کر آتے ہیں اور کوئی حاجی صاحب نہیں کہتا اگر کہے گا تو پاجی صاحب کہے گا پاجی صاحب پاجی صاحب حاجی صاحب کوئی نہیں کہتا کیوں اس کی زندگی تو پڑتی نہیں بہرحال میں سمجھا رہا تھا کہ ایک توبہ ہے فیلی فیلی توبہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا ورخ پلٹ جائے بری زندگی لے کر گیا تھا اچھی زندگی لے کر آ گیا اسی طرح سے حج کو نہیں گیا گھر ہے لیکن گھر رہ کر کے اس نے اپنی زندگی کا ورخ پلٹ دیا تو یہ بھی توبہ پھیلی ہے ایک حدیث سنا ہوں میں ایک صاحبی ابو کبیر حجلی ایک صاحبی ہیں ڈاکو تھے بڑے مشہور ڈاکو تھے بڑے بہادر وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مسلمان ہونا ہے میں اسلام قبول کرنا جاتا ہوں مگر میری دو شرطیں ایک شرط تو یہ ہے کہ میں زینہ کروں گا مسلمان ہونے کے بعد بھی زینات سے بچوں گا یعنی زینہ کروں گا اور دوسرا نماز نہیں پڑھوں گا اگر یہ دو شرطیں میری منظور ہوں تو میں مسلمان ہونے کے لئے آیا ہوں اب یہ بڑا آدمی ہے بھارک کا بڑا ڈاکو ہے بڑا بہادر ہے ایسا آدمی جب مسلمان ہو جائے تو بڑی تقویت ملتی ہے اور شرطیں ایسی ہیں تو حضور نے ان سے پوچھا ابو قبیل تم جن عورتوں سے زینہ کرتے ہو کرتے ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بہن سے یا تمہاری بیٹی سے یا تمہاری ماں سے اگر کوئی زینہ کرے تو تمہیں غصہ آئے گا نہ آئے گا تو وہ تو بڑے بہادر تھے ڈاکو تھے انہوں نے کہا میں کم وقت وقت لکر دوں گا تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم جن عورتوں سے زینہ کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے کسی کی ماں ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو باقی ہے زینہ نہیں کروں گا مسلمان ہونے کے بعد زینہ نہیں کروں گا سمجھ میں آ گیا تو حضور نے فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں ہے اس میں کیا بلائی ہے اگر تو مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو کیا بلائی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں باریر دو روڑوں کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ ہے نماز نہ پڑھنا جو نماز نہیں پڑھتا وہ باریر پر کھڑا ہے نہ وہ اسلام کی طرف ہے نہ کفر کی طرف ہے ایک قدم آگے گیا کفر میں گیا ایک قدم پیچھا آیا نماز پڑھنا شروع کر دیا اسلام میں آ گیا تو حضور نے فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں ہے اس دین میں کیا خیر ہے تو سوچ کر کہنا لگے پھر پڑھوں گا نماز پھر دونوں شرطیں ختم کر کے پھر ایمان لائے بہرحال میرے بھائیوں کہنا یہ کہ یہ جو راستہ جو اللہ نے اپنے رسول و نبیوں کے ذریعے سے بیجا ہے اور انبیاء و رسول کتنے ہیں کوئی پکا یقین کرنا نہیں ہے بس ایک اللہ نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے ہیں کتابیں بھی بہت آئی ہیں قرآن میں چار کتابوں کا نام ہے ان کو تو ماننا ہے چار کا یہ عدد چار کا عدد تو پکا ہے لیکن ساری کتابیں کتنی ہیں اس کے لئے حدیث ضعیف ہے جس حدیث میں ایک سو چار کتابوں کا ذکر آیا ہے اسی طرح سے قرآن کریم میں پچیس پیغمبرہ کے نام ہیں لہٰذا یہ پچیس پیغمبرہ کو تو بالیقین ماننا ہے اس کے علاوہ کتنے پیغمبر آئے اللہ جانے کتنے آئے وَإِمْ مِّنْ أُمَّتْنِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ ہر امت میں اللہ سے درانے والے گزرے ہیں لہذا کتنے پیغمبر آئے ہیں ہم نہیں بتا سکتے لیکن بے حصہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے طرح آئے ہیں یہ جو رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے دین بیجا ہے یہ دین نے جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے یہی سیدھا راستہ ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اِحْدِنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ ہمیں آپ آپ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیے یوں رسالت کا مسئلہ شروع ہوا ہے آخر تک یہی مسئلہ جائے گا وَآخر دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدِ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالِمِ آج ایک مطالبہ آیا تھا ایک دوست نے لکھا کہ یہ جو آپ عشاء کے بعد تقریر کرتے ہیں ہم لوگ جو ہیں عشاء کے بعد ترابی کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پاس میں وقت نہیں ہوتا ہے گجراتی تین مرتبہ کھاتا ہے سارے لوگ تو دو مرتبہ کھاتے ہیں لیکن گجراتی تین مرتبہ کھاتا ہے ایک افتاری میں خوب ڈٹ کر پیٹ بھر کر کھائے گا ترابی کے بعد بیٹھے گا تو جب تک پیٹ میں زیادہ بھی جگہ اٹھے گا نہیں پھر سو جائے گا پھر سہری میں اٹھا کر جتا کرنے سارا چٹ کر جائے گا تو اب گجراتی کو تو ہم کھانا کھانے کے لیے گنتہ پر چاہیے تو اس نے کہا کہ آپ اثر کے بعد تقریر کریں تو ہم اثر کے بعد سوچنا تو میں نے کہا کہ میں رات کو دوستوں سے احباب سے مشورہ کروں گا میں نے مشورہ کیا تو احباب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اثر کے بعد تقریر کریں گے تو بیشاری عورتیں تو ناشتہ تیار کرنے میں کھانا تیار کرنے میں مشغل ہیں عورتوں کو تو سننے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور اگر کھانا پکانے میں زیادہ ربڑ ہو گئی تو بہت شوہر تو بڑے بدتمیز ہوتے ہیں بیوی کو پریشان کر دیتا ہے اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر شوہر بد دماغ ہے اور کھانے میں نمک ہنکا رہ گیا ہے تیز ہو گیا اس سے اس کو غصہ آئے تو اس کو سارن چک سکتی چک سکتی کا مطلب بھی نہیں سمجھتے لو چکنا یہ ہے کہ انگلی بھگاؤ سارن میں اور زبان پر رکھو اور پھر دھوک دو اس کو نگلنا نہیں ہے اگر یہ زبان پر لکھا ہے اس کو اگر نگلو گے تو روزہ عورت کا ٹھوٹ جائے گا وہ زبان پر رکھ کر کے اس کو دھوک دینا ہے تو پتا چل جائے گا کہ نمک کیسا ہے تو شریعت نے یہاں تک عورتوں کو یاد دیئے کیونکہ اگر وہ نمک صحیح نہیں ہوگا تو شوہر اس کے اوپر سر پھوڑ دے گا تو اس لیے دوستوں نے ایک ہاں کا اثر بعد ہم تقریبی ایک تو اثر کے بعد دماغ کا اسکرو ڈھلا ہو جاتا ہے روزہ کا آخری وقت ہوتا ہے اس وقت دماغ قابو میں بھی نہیں رہتا اور ابھی تو پانوان کھا کر تیار ہو کر بیٹھتے ہیں تو دماغ قابو میں رہتا ہے اس لیے دوستوں کی رہا اثر کے بعد کی نہیں البتہ ایک بات یہ ہے کہ اگر لوگ کوئی بات مسئلہ پوچھنا چاہیں ضرورت کا مسئلہ پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں ساڑھے گیارہ کے بعد ساڑھے گیارہ لیکر بارہ تک ہم سوالات کے جواب آتے ہیں گے مگر ضرورت کا مسئلہ پوچھو خواہ مخواہ کے بیکار بیکار مسئلہ پت پوچھو اور ضرورت کا مسئلہ ووٹسیپ پر پوچھنے ہو پوچھو دوسرا میرے ذہن میں جو کوئی آئیں گے مسئلہ آئیں گے تو میں بھی بیان کروں گا باقی اثر کے بعد پرو گرام دخنے کا مسئلہ نہیں تو میرے لئے بھی دشواری ہے دماغ قابو میں نہیں ہوتا ہے